سوات میں سب سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ ہو رہی ہیں لوگ ڈاؤن کے لیے موثر حکمت امنی کی ضرورت ہے دنیا کے بہترین صحت کے نظام بھی اس وقت ناکام ہو رہے ہیں وفاقی وزیر مراد صعیب کی وزیرالہ کے پی کے محمود خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا لوگ ڈاؤن کے اقدامات عوام کے تحفظ کے لیے ہیں حکومت آسانیہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہے لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے اقدامات احتیاط کے لیے کیا ہیں وفاقی حکومت کے اقدامات پر کل سے عمل درامت شروع ہو جائے گا اگر ہم پوری صوبی کے اندر بات کریں اس میں سوات کی پھر ہم بات کریں یا ملک کے اندر جو ریشو چل رہے ہیں اس میں سوات میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے باقی اوقی نصبات موسیر لاکڈاؤن کیلئے موسیر حکمت عملی کی ضرورت ہوگی اور موسیر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کیا جب آپ لاکڈاؤن کریں گے تو اس میں آپ اپنے لوگوں کو جو غریب طبقہ ہے جو ڈیلی ویجرز ہے جو روزمرہ کی دھیاڑی کے اوپر اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے دو وقت کا کانا لے کے جا سکتے تھے ان کیا آپ کیا سوچتے ہیں تو میں احساس پروگرام کی سپیشل یہاں پر بات کروں گا اس طرح ایک کرو بیس لاکھ لوگوں کو احساس پروگرام پوری پاکستان کے اندر لوگوں کو احساس کفالت کی طرح بارہ زر روپے دیں گے اگر کوئی ضرورت مند ابھی بھی رہ گیا ہے تو میں آپ دوستوں کی طرح ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ انڈس اپریل تک وہ خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں موسیقی